زندہ شاعروں میں میرے نزدیک گزل کے پانچ اہم شاعر ہیں ان میں ڈاکٹر خرشید رزوی، افتخار عارف، ڈاکٹر توصیف توسم، علی متحر اشرن اور انور شعور شامل گویا ہماری وہ نسل جس نے پانچویں یا چھٹی دہائی میں پچھلی صدی کی گزل کے ہی ان میں اس کے نمائندہ یہ لوگ بنتے ہیں اور میں ان کو جدید ترین گزل کے ہوا سے خمسہ کہتا ہوں ان میں افتخار عارف کا اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے موضوعات کے تنبو کے ساتھ شیئر کہا اگرچہ بعض لوگوں کے نزدیک ان کا بنیادی استعارہ استعارہ کربلا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو سوشل کمنٹ کیا ہے وہ زیادہ اہم ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ افتخار عارف کے یہاں جو سماجی بیانیاں ہے وہ کتنا مضبوط ہے یہ رجز خان ہنرے کاسا و کشکول میں تاک اپنی بنیاد میں پروردہ سرمایہ نہ ہو اس قسم کے جو شیر ہیں یا سپاہ شام کے نیزے پہ آفتاب پسر کس احتمام سے پروردگار شب نکل تو انہوں نے ایک تو یہ کہ اپنی روایت کی تلمیہات کو سامنے رکھا بلکہ نئی تلمیہات بھی بنائیں جیسے کہ میں نے یہ شیر پڑھا جو اصل میں چار اپریل انیس سو نواسی میں ہمارے سامنے آتا ہے منگر جو بھٹو ساتھ کی پھانسی ہے اس حوالے سے تو پھر مرکب سازی افتخار عارف کی بہت اہم ہے اور نئی نسل جو ہے وہ ان سے مصرہ سازی سیکھ سکتی ہے کہ مصرہ کیسے بنانا ہے اس کو شیر کیسے کرنا ہے اور دونوں مصروں کے درمیان سانس لیتا ہوا جو مانا ہے وہ کیسے اجاگر ہوتا ہے اور وہ کیسے لفظ کی صورت اختیار کرتا ہے یہ ہرمنیٹکس کا کام ہے تشریح فلسفے کا کام ہے جو ہمیں افتخار عارفی جا نظر آتا ہے اچھا پھر یہ ایک باقی جو میں نے چار نام لیے ان کے مقابلے میں افتخار عارف کا سوشل کمنٹ کرنا تو اعزاز ہے ہی دوسرا اعزاز یہ ہے کہ وہ اپنی روایت سے کٹتے نہیں وہ اپنی روایت سے جل کے نیا شیر کہتے ہیں ان کی نظمیں بھی ایک اور ایج بھی ان کو ہے اگرچہ باقی چوہرانے بھی کچھ کچھ نظمیں کہیں لیکن باقی غزل وہ جو ہمارے ہیں ان کی غزلیں تو مستحکم ہیں لیکن نظمیں اس سطح پہ نہیں تو افتخار عارف کو یہ بھی ایج جاتا ہے کہ ان کی نظمیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور وہ ہمارے ہی تازہ سماجی صورتحال یا تہذیبی صورتحال جو ہے اس کو ریپریزنٹ کرتی ہیں افتخار عارف بنیادی طور پر تہذیبیات جبکہ باقی جو چار لوگ ہیں وہ ہماری شائری کی سطح پر تو تہذیبی نمائندگی کرتے ہیں لیکن فیزیکل سطح پر افتخار عارف واحد شائر ہیں جو ہماری جدید ترین نسل کے جو ہماری تہذیبی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور انہوں نے مختلف ادوار میں پاکستان کی سیاسی سماجی اور تہذیبی تاریخ کو رقم کیا یہ بہت اہم بات ہے اور بیان کی سطح پر ان کا شیر بہت کم ہوتارتا ہے جیسے انور شعور کے اکثر شیر بیان کی سطح تک رہ جاتے ہیں یا اکہرے رہ جاتے ہیں تو انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ انیس و آتش و اقبال سے مسلسل ہے یہ سادہ کاری یہ سننائی یہ نگینہ خواب یعنی وہ اس سننائی پہ بھی اور بیر کی سادگی پہ بھی دونوں طرح کاربند ہیں جہاں مصرے کو سمارنا ہوتا ہے وہاں وہ مصرے کو سمار کے کہتے ہیں جہاں چاہیے یہ ہو کہ سادہ مصرہ ہو اور وہ بھی ان کے اپنے اسلوب میں ہو یہ کام بھی افتقار عارف نے کیا ہے تو ہمارے زندہ شاعروں میں یہ جو ہواس خمسہ میں نے گنوائے ہیں ان میں ہر ایک کا اپنا اپنا رنگ اور اپنا اسلوب ہے افتقار عارف نے کسی کی تقلید نہیں کی اپنا اسلوب پیدا کیا نظم میں بھی اور غزل میں بھی تو ابھی جو تازہ ان کا مجموعہ ہے وہ میں نے نہیں دیکھا کتاب دل و دنیا اور اس کے بعد شہر علم کے دروازے پر باقی ساری کتابیں ان کی میں نے دیکھتی ہیں لیکن ابھی یہ کتاب نہیں دیکھی لیکن اس کی کچھ غزلیں جو وہ میرے ذہن میں محفوظ ہیں جو مختلف مشاعروں میں میں نے سنی ہیں اور اس میں تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا کب تماشا ختم ہوگا تو یہ جو سوشل کمنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز اس سوشل کمنٹ کے بغیر اور کسی آئیڈیالوجی کے بغیر شیر کہنا بلکل ایسے ہی ہے جیسے شیر برائے شیر گفتن یعنی عدب برائے عدب کی بات افتخار عارف وہ اگر ہم بریکٹ نہ کریں تو بھی وہ ترقی پسند شورا میں ہمارے ایک اہم شاعر کے طور پر سامنے آتے ہیں اور خاص طور پر ان کی جو زبان ہے ان کا جو بیان ہے ان کا جو اسلوب ہے وہ بہت اہم ہے اور وہ دونوں حوالوں سے کربلا کی تلمیہ کے حوالے سے بھی اور ہمارے سماجی حوالوں سے بھی وہ بہت اہم ہیں ان کی شاعری جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگلی نسل جو ہے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا مصرہ بنانا تو ان سے سیکھ سکتی ہے لیکن مصرے کو شیر کرنا بھی ان سے سیکھ سکتی ہے وہ ہم نے بہت کچھ سیکھا اپنے ان بزرگوں سے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ہمارے یہاں ہونا دراصل یہ جو تہذیبی سرگرمیاں ہیں اور سماجی سرگرمیاں ہیں یہ ان کا ہمارے درمیان ہونا ایک نعمت کے طور پر نعمت غیر مطرقبہ کے طور پر ہمارے اور کبھی انہوں نے کسی کے حوالے سے حرف ناملائم نہیں کہا یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ نئے لکھنے والوں کی حاصلہ افضائی بھی کرتے ہیں اور ان پر کمنٹ بھی کرتے ہیں بہت شکریہ